جن کا پہلے بھی انٹیلیجنس کی ان کی نالیج کا اور ان کے مارکٹ کے انیلیسیس کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے آج پھر اٹھائیں گے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں راجش کھٹھاری جی راجش سر بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آج سمجھ دینے کے لیے پھر سے ایٹین آس و دیش کو سر اوورال مارکٹ کے اندر الگ الگ وائس چل رہی ہیں آپ کو معلوم ہے اب ایک وائس جو بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے اور وہ نوٹیس بھی ہو رہی ہے کی پیسہ موو کر رہا ہے سمال اور میڈ کیپ سے کچھ فرنٹ لین سٹاکس کی طرف اور یہ جو ایکسٹرارڈنری 23 گیا تھا میڈ کیپ اور سمال کیپ کے لیے یہ وہی پیسہ آپ کچھ فرنٹ لین بڑے شیئرز کے اندر آ رہا ہے سر اس تھیوری میں آپ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں یہ ہوگا اور کیا اس کے بینیفیشری کچھ بڑے شیئرز ہوں گے بسیقلی مارکیٹ is always a mirror of fundamentals چاہے کوئی بھی کمپنی ہو میکا کے کمپنی ہو لارچ کمپنی ہو مڈ کیپ کمپنی ہو سمال کیپ کمپنی ہو کی مائکرو کیپ کمپنی ہو کمپنی کا جو سٹاک پرائز ہے وہ اپنا فرنٹ لین کا ایک آئینہ ہوتا ہے تو یہ کہنا دلت رہے تھا کی just you know mid and small cap level لگا دو اور اس میں سے باہر ہو جاؤ یا اندر ہو جاؤ that is a wrong way to look at it کیونکہ اگر آپ definition دیکھیں گے تو first hundred large cap ہے اس کے بعد دیکھ سو mid cap ہے اور اس کے بعد ہر کمپنی small cap ہے تو انڈیا میں چار ازار پانچ ازار کمپنی لسٹڈ ہے تو دو سو پچاس سے چار ازار یہ بہت بڑی رینج ہوتی ہے اور ہر کمپنی کو small cap کہہ دینا is a wrong way to look at ہاں definitely ہم نے آپ کی چینل پہ بھی آکے کہا تھا last دو مہینے سے micro cap جو سیگمنٹ ہے SME سیگمنٹ micro cap سیگمنٹ and as you move down that tail of market cap جہاں پہ فروتھ ہپن ہو رہی تھی and I think regular interest is taking the right steps and therefore you know that correction particularly in small micro cap of that segment and SME of that segment is justified but اگر آپ مجھے پوچھے definitely اس کا ویلیویشن تھوڑا زیادہ اٹریکٹیو ہے compared to mid and small cap companies so we are advising انویسٹر کہ آپ mid and small cap میں stagger کریے گا اور large cap میں ابھی بھی multi cap جو پروڈک پروٹھولے ہوتے ہیں اس میں ابھی بھی one can do the lump sum investment that's basically our house ٹھیک راجیہ جی mid cap small cap پر پھر سے آپ کے ویچار جانا چاہیں گے اور تھوڑے گہرائی سے جانا چاہیں گے کیونکہ روز روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیروں کی پٹائی ہو رہی ہے دوہزار تیئیس ایک الگ سال تھا دوہزار چوبیس میں ہم ایک الگ رنگ روپ دیکھ رہے ہیں تو کیا وہاں پر کچھ سٹین پاکٹس میں کیا ویلیویشن ہنٹنگ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور مالی جن کے پاس ابھی ہے small cap mid cap بھر بھر کے ہے جہاں پر لوگوں نے پروفٹ بنایا بھی ہے کیا یہ سمیہ ہے کہ اب شفٹ کر لیں یا پھر جو کمزوری آ رہی ہے جو گراوٹ آ رہی ہے اب یہ تھمیگی آپ کے اس کی امید بد رہی ہے میرے small cap کا ایک بہت بڑا bull run رہا ہے 2023 میں تو تھوڑا time correction تھوڑا price correction is always healthy time and price correction نہیں تو problem جہادہ بڑا ہو سکتا ہے تو it is always good کہ correction healthy correction کہلائے جائے اور mid and small cap اگر آپ 4-5-6 سال کا view تو ہی invest کرنا چاہیے یہ investment for چار پا چھے بارہ مہینہ it is a theme for 4-5 years